موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی السلام علیکم کیا حال جالہم جی تاری سب دی اللہ پاکہ سو سارے ان کو اپنے عفض و آمانچ رکھے آمین جب آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹیبر پر تھوڑا سا کھانا کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسپی بنائی تھی سٹریم چیکن میری قزن کو بہت پسند آئی تھی تو پھر اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ جس دن میں نے آنا ہونا تم نے یہی چیز بنانی ہے تو اس کے ساتھ اوکے ہو گیا تھا لیکن مہمان آتے ہیں جب چار بندے آپ کے دھٹ پہ آتے ہیں تو اب ایک چیز تو آپ دائری باتیں بنا کر نہیں بیٹھو گے کچھ تین چار چیزیں بنائی لوگے گھر والے بھی ہو جاتے ہیں پھر مہمان بھی ہو جاتے ہیں تو بس پھر کچھ اس طرح سے ابھی میں فیلحال بنا رہی ہوں چنہ چاٹ کا میرا خود کا کافی دن سے دل تھا تو سب سے پہلے میں نے امری والے چٹنی بنا لی تھی اس میں نے نمک میرا چیننگ اور یہ بنا کے تھوڑی لیکوڈ والی چٹنی بنا لی تھی مجھے ایسی والی چٹنی بڑی پسند آتی ہے تو پہلے میں نے سوچا کہ اسے تھوڑا تھیک کر لوں گون فلور سے لیکن پھر میرا دل نہیں کیا تو میں نے پھر اسے ایسے ہی تھوڑا سیرپ والی چٹنی ہوتی ہیں وہ مجھے اچھی لگتے ہیں تو فی الال میں نے کوئی ہی dissات gone دو چٹنی بنائی تھی دونوں ہی جار نکال لیا تھے اب اس میں میں ایک میں ڈال دنگھوں گی آلو بخارہ میں نے مکس کر کے نا تھوڑا سا وہ ڈال دیا تھا اس میں تھوڑے سے چار مغز ڈال دیا تھے دوسری میں نے بنائی دی تیمارٹر والی جٹنی وہ میں ڈال دوں گی دوسرے والے پوٹ میں ساتھ میں میں نے پالا گوشت کا سالن بنا لیا تھا گوشت کو میں نے پہلے ہی گلا لیا تھا بھون لیا تھا اور پالاک جو میری فریز ہوئی رکھی تھی میں اکثر ہی ساگ پالاک اس طرح کی جب جو بھی سیزنلی سبزی ہوتی ہے تو میں اسے فریز ہی رکھتی ہوں تو اینڈ ٹائم پہ بہت ٹائم لگتا ہے کبھی بھی کچھ نہ ہو یا کسی مہمان نہیں آنا ہو اینڈ ٹائم پہ اسے بنانا ایمپوسیبل ہے اس طرح آگے رکھی ہوگی تو فٹا فٹ سے بن جائے گی پھلال اسے نکال کے میں نے تھوڑا سا بلینڈ کی ہے اس کو کور کر کے اتنے دیر میں کوئی اور کام کر لیتے ہیں جب دو چیز دو چار چیزیں بنانی ہوتی ہے نا تو پھر ایسے میں بڑا ہی سہولت ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اس کو گول میرچیں ڈال کے اس کی کر لیں گے انڈ میں بھونائی پانی وغیرہ ڈرائی ہو گئے اور میش بھی اچھے سے ہو گئے میں کر لیتی ہوں میٹھے کی تیاری کیونکہ اگر مجھے کوئی میٹھا تھنڈا بنانا ہوتا ہے وہ تو ایک رات پہلے بنا لیتی ہوں یا پھر صبح صبح بنا لیتی ہوں لیکن جے اس میں کوئی تھنڈے والا نہیں تھا تو پھر میں نے پھر یہی والی میٹھے سمئیاں بنا لی ہیں تو میں نے پھر کٹ پالی سمئیاں نکال لیا ہیں تھوڑی سی میں نے نکال لیا ہیں رنگین سمئیاں رنگین سمئیاں خوبصورت بہت لگتی ہیں پکی ہوئی پکی ہوئی جب رکھی ہوتی ہیں ڈش تو بڑی پیاری لگتی ہیں تو میں نے دو چمچ اس میں گھی ڈالا ہے اس میں ڈالیاں سمپل سمئیاں اور رنگین سمئیاں میں نے ڈال کے ان کو ہلکا س بھونے کیونکہ یہ بھونی ہوئی ہوتی ہے اتنا زیادہ ان کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی تو شیرے کے لیے میں نے الگ دوسرے پین میں دو کپ پانی ڈال کے تو میں نے شیرہ بننے کے لیے رکھ دیا ہے تو وہ بھی جھٹ پٹ بس تیار ہو جاتا ہے اور یہ اتنا جلدی میٹھا تیار ہوتا ہے ٹریڈیشنل میٹھا ہے ہمارا میں اکثر یہ بناتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں سب کو اتنا پسند ہے بہت شوق سے سب ہی کھاتے ہیں سب کو شیرہ ڈال کے ان کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تو وہ آہستہ 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 بڑی اچھی گل جاتی ہے اور ورنہ اگر ہم فٹا فٹ کریں گے نا تیز والی آنچ پہ فٹا فٹ کریں گے کہ بن جائے ایسا نہیں ہوگا ان کی ہڈی کچھی رہ جائے گی یہ گلیں گی نہیں تو جتنی دیر میں وہ گلتی ہیں کباب فرائے کر لیے کباب فرائے کر و گلٹligے کباب فرائے کر اب جو فرائے کر اس نے چاکہ کیا میں kami جزا پ CIA پڑدک نے کہا اب میں بنا رہی ہوں ، فش فش سالن بنانے کے لئے میں نے ابھی اس میں جو میں مسالہ ڈال رہی ہوں وہ میں نے لسن پیاس تھوڑا سا پیاس لیا ہے تھوڑا سا لسن لیا ہے تھوڑی سی میں نے لیا سوکھی دھنیا تو ان کو میں نے پیس لیا ہے اور فش جو ہے میری تھوڑی سی آل ریڈی میری نیٹیڈ فریزر میں رکھی تھی وہ میں نکال کے اس میں ہلکا سا بھونوں گی اس کو میں پہلے دم دوں گی اس میں میری فش گل بھی جائے گی تھوڑی سی اور اس میں مسالہ بھی بن جائے گا اچھا سا اس کا مسالہ میش بھی ہو جائے گا تو میں نے اس کو کور کر کے تھوڑی دیر رکھ دیا ہے ابھی اس کے صرف بنائی کریں گے اس کو اتار لیں گے اور ساتھ میں میں تیاری کر رہی ہوں اپنے پلاو بنانے کے لیے پلاو کے لیے میں ابھی اس میں کھڑا کرم مسالہ ڈالا ہے دو میں نے اس میں پیاز ڈالے ہیں پیاز کیونکہ وہ وائٹ والے ہیں ایرانی وہ بہت دیر لگاتے ہیں براؤن ہونے میں ابھی شیکی اٹھاؤ اوہ شیکی پہ پانی آگیا اوہ اوہ شیکی پہ پانی آگیا ہاہ کیا ہو گیا شیکی پہ پانی آگیا اچھا چلو سیٹلی چلاو پیاز براؤن ہو گئے ہیں اس میں ٹماٹر اور جو گلہ گوشت ہے یکنی ملا وہ نکال کے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی دہی بس اس کو بنائی کے لیے رکھ دیں گے ابھی سوئیاں جو دم دیں تھی یہ دیکھیں ان کا دم میں بھی کھول لوں گی اور یہ بلکل گلی ہوتی ہے کیونکہ یہ ذرا موٹی سوئی ہوتی ہے اور شیرہ بھی اس میں ابزورب کرنا ہوتا ہے تاکہ اکڑ نہ جائے اندر سے کچھی نہ رہ جائے تو اس کو جتنا ہو سکے آپ دم میں پکائیں تو یہ کھلی کھلی بنے گی اس میں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا کھویا اور تھوڑا سا میں اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے پکتے ٹائم ڈالا تھا تو بس ابھی اس کو نکال لیت ہوتے ہیں ڈیش میں لیکن ابھی میرے مہمان نہیں آئے تھے امی کو بھوک لگ گئی تھی ان کے چائے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا تو پھر میں نے امی کو روٹی بنا کے دی اس ساتھ میں چائے بھی میں نے بنا ہی لی اور خود بھی میں نے ایک کپ پی ہی لی کیونکہ میرے صبح ساڑھے پانچ سے اٹھی ہوئی تھی اور ابھی تک سٹیل میں کچھن میں ہی کھڑی تھی اس طرح میرے پاؤں میں شدید پین ہونے لگ جاتی ہے جب میں زادہ دیر کچھن میں کھڑی رہوں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سان ایک کپ چائے پی لوں تاکہ تھوڑی سی انرجی آ جائے اور نیکسٹ تھوڑے بہت بچے ہیں کامیتے ہیں زیادہ نہیں ہے بس تھوڑے سے بچے ہیں چاولوں کو بھی میں نے دم دے ہی دیا ہے اب لاسٹ میں جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوئے اس کو بس ٹیم کرنے رکھنا ہے اور ساک کے ساتھ میں نے بیسنی روٹی بنایا موسیقی موسیقی ابھی لاسٹ ہی میرا کام رہ گیا ہے اور میں نے چکن کو سٹیم کرنے رکھنا ہے اس کے لئے میں نے فائل اتار لیا اور ابھی اس کو کٹ کے اور پانی ایک دیکچے میں بائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی صرف اسی کی فرمائش تھی جو کہ میں سب سے اینڈ میں بنا رہی ہوں کیونکہ صرف اس کو میں نے سٹیم کرنے رکھنا ہے اور جب وہ آئیں کے لئے تو یہ صرف لگتا گرم ہی اچھا ہے ذرا سا ٹھنڈا ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا اور اس ٹیمر کے بارے میں لوگوں کے کوسچن آ رہے تھے تو یہ تو بہت ہی عام آپ مل رہے اور آن لائن تو اتنا زیادہ مل رہے رخواست طور پر جو شاپس ہیں ان پر پتنوں والی ان پر جو اتنے آئی ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہیں بہت زیادہ آئی ہوئے ہیں تو آپ ایزیلی کھرید سکتے ہیں مہنگا بھی نہیں ہے بلکل سستا سا ہے چکن یہاں پہ میں نے میرینیٹ اس پہ تقریباً گر کے رکھا تھا اور اب کافی اچھا اس کا میرینیٹ ہو گیا ہوگا نمک میرا جس میں اچھا سا لگیا ہوگا تب اس کو ایسے میں نے فولڈ کر کے اس پہ رکھ دیا ہے اسے کور کر کے بس اسے رکھ دیں گے جب مہمان آئیں گے تب بھی اسے خود ہی اوپن کر لیں گے مہمان کون سا اتنے پرائے ہیں وہ میرے اپنے ہیں تو یہاں پہ ٹیبل پہ میں نے ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھ دیں گے ان کے آنے تک اور یہ ہے جی میری مہمان خود ہی اب کیچن میں آ گئی ہے ایسے مہمان سچی بڑے اچھے لگتے ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اس کے آنے تک کے انتظار ہوتا ہے پھر جب یہ آ جاتی ہے تو پھر یہ سارا سنبھال لیتی ہے کیونکہ اسے خود بھی ککنگ کا بہت شوک ہے بس اللہ پاک اسے اپنا گھر دے اور اسے اپنا اچھا سا کچھن دے تو یہ بہت شوکین ہے کچھن کی اور ککنگ کی تو جب یہ آتی ہے تو پھر خود ہی سنبھال لیتی ہے تو ابھی یہ یہاں پہ چکن چیک کر رہی تھی کہ مڈن ہے لیکن تھوڑا سا اس میں پانی رہ گیا تو میں نے کہا کہ اسے تھوڑا سا رہنے دو تو جب تھوڑا سا اور مزید ہو جائے گا اتنی دیر میں میں کھم کھانا لگا لیتے ہیں اور چاولوں کو بھی دم آ ہی گیا ہے بس ابھی وہ چاول کھولے گی اور چاول ڈال لیں گے کیونکہ جو چیز گرم اچھی لگتی ہے نا وہ تو اینڈ ٹائم پہ ہی اچھی لگتی ہے ابھی بھی کچھ چیزیں جو میں نے رکھ دی تھی وہ بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی تھی لیکن اب میں کیا کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی تھی تقریبا اب دوپہر کے بعد ہی آئے تھے تو تقریبا اب شام ہی ہونے والے تھے لیکن اب بس اتنی دیر میں وہ آئے تھے تو پھر تب ہی کھانا لگتی ہے کھانا یہاں پہ لگ گیا تھا لیکن سب نے پہلے پوٹو بنایا سب نے باری باری پہلے پوٹو بنایا اتنی دیر میں تو کہتی رہے کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا مزہ نہیں آئے گا لیکن جیسے آج کل کا ٹرینڈ ہے سب بھی پہلے نا کیمرے کو کھانا کھلاتے ہیں پھر خود کھانا کھاتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے سارے فیملی فرنڈز جو نہیں بھی کھا رہے تھے وہ بھی بچارے دیکھ کے ان کے موہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے تو خیر اچھا بھی ہے کسی طرح سے کس طرح سے برا بھی ہے کیونکہ جو نہیں کعب آ رہے ہوتے تو وہ ان کے موہ سے کوئی شدت کے پانی آ رہا ہوتا ہے بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم بھی ٹیسٹ کرتے یہ چیز کیسی تھی یہ چیز کیسی تھی تو اللہ جانے اب یہ چیز اچھی ہے یا بری اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی میری نولیج نہیں ہے لیکن بس ابھی پھر سب بھی بیٹھ کے ملکے کھانا کھائیں گے کھانا جب سبھی کھا لیں گے کچھ اندر بھی بیٹھے تھے مہمان تو کچھ میں نے پلیٹو میں ڈال کے پھر اندر بھی بیٹھے تھے اندر دے دیا تھا پھر اندر کھا لیا تو جتنے بھی تھے پھر جتنے یہاں پہ آ سکتے تھے انہوں نے کھا لیا تو چائے بھی بھی میری کزن نے بنائی تھی تو چائے بھی مجھے اسی نے پلائی تھی کیونکہ اب میں نے کہا تھا کہ میری بس ہے میں بیٹھی ہوں اور چائے مجھے آپ پلاؤ تو وہ بڑی اچھی زی کڑک چائے بناتی ہے تو بس چائے پھر اسی نے پلائی اور میری آج کی ویڈیو ہے یہی تک انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے ویڈیو میری پسند آجائے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ جی بائے بائے